اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ اگر ایک مرید کو چین نہیں آتا اور وہ زیادہ سیٹسفیکشن اس میں محسوس کرتا ہے کہ مجھے کچھ محسوس ہو تو حضرت کیا وہ اللہ سے مانگ سکتا ہے کہ اللہ مجھے اس کی کیفیات عطا فرما دے مجھے صاحب حال بنا دے تاکہ میں ذرا اس کے مزے بھی لوں کہ جو تُو نئی نئی جو چیزیں مجھ پہ وارد کر رہا ہے میں ان کو کتنا انجوائے کر رہا ہوں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اس کا کام مانگنا ہے اور یہ یہ نہ سمجھا کہ اللہ نے سنا نہیں اللہ سن رہا ہے آپ کی دل کی دھڑکوں بھی سن رہا ہے اور آپ جب درخواست سے رکھ رہا ہے پھر بھی پوری نہیں ہو رہی سمجھو اللہ سن رہا ہے اللہ کو پتا کہ کب دینا ہے کیونکہ اللہ تبارک وطالعہ بسوقت بندے کے رونے کو پسند کرتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ بسوقت ایک بندہ رو رو کہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کی ابھی پوری نہیں کرنا خواہش اس نے کہ اس کا رونا اور مانگنا مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے تو اس کو رونے دیتا ہے یہ بالکل ایسے باز دفعہ ماں جو ہے بچہ بل بلا کر روتا ہے ماں اس کو دوسر نہیں دیتی وہ ٹانگیں مارتا ہے چیستہ روتا ہے تو ماں ہستی ہے دوسرے کو دکھاتی دیکھو کیسے رو رہا ہے دیکھو کیسے ترپ رہا ہے اپنی چھاتی نہیں دیتی اور اس کو گوت میں رہ کر رولاتی رہتی ہے وہ یوں ہاتھ مارتا ہے یوں آگے پڑتا ہے اس کو ماں کو مزا آ رہا ہے اس کو روتا دیکھ دیکھ کے پھر ایک دام محبت سے لے کے چھاتی دے دیتی اس کو پیار سے پھر وہ بچہ پیر لگتا ہے بس اللہ ابھی کبھی کبھی کسی سے پیار کرتا ہے اس کا رونا اچھا لگتا ہے اس کا مانگنا اچھا لگتا ہے تو حدیث میں آتا ہے فرشتوں سے کہتا ہے اس کی ابھی دعا پوری نہیں کرنا اس لئے اس کا مانگنا اور رونا کہ اس کا مانگنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا اس لئے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے دعا مانگی وہ فوراں قبول ہو گئی اوہ ہم تو بڑے اللہ کے ولیوں کے نہیں آپ اپنے احوال کو پہلے دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں روضہ رکھتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں اتباع سنے شریعت ہے اگر یہ سب ہے پھر مانگا مل گیا تو وہ اللہ کی عنایت ہے لیکن اگر خدا کو کبھی نہ مانا نہ سنا نہ کیا اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی مانتے نہیں ہیں اگر یہ حالت ہے اور پھر آپ نے مانگا فوراں مل گیا تو خوش فہمی میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں اور کہ یار اللہ میری بہت سنتے ہیں میں بس گناہگار سا آدمی میں نماز کبھی نہیں پڑھی روضہ کبھی نہیں رکھا بس ہر طرح کے گناہ کی ہیں لیکن اللہ سے جب مانگ تو فوراں دیتی ہے اللہ اللہ مجھ میں بڑا کریم ہے کریم نہیں اس حدیث میں اللہ کو بس اوقات کسی کا مانگنا برا لگتا ہے تو اللہ مو پھیر کے فرشتوں سے کہتے ہیں اس کو جلدی سے دے دو اس کا مانگنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا اللہ محفظ نامنہم دیکھو اس سے بس اوقات آپ دیکھو بعض فقیر مانگتے ہیں نا دروازہ بجائے بار دے دے اللہ کے نام تو آپ نہیں دینا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں یار اس کو دو یار یار اس کو فارق کرو یار جلدی دو اچھا بالکل اسی طرح اللہ بھی ایسی کرتے ہیں کسی کا مانگنا مجھے پسند نیار اس کو دے دو اور کسی اوقات اس کا مانگنا مجھے بڑا اچھا لگ رہا اس کو عبیدہ دو تو یہ اللہ کے یہ اپنے لطائف ہے جو بندوں پہ ظاہر ہوتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ایسی پر اسرار باتیں عزت اسراکی ہیں اور آپ بھی اس کو کھولتے ہیں بس یہ تھا میرے بزرگوں کو فیض مزا آجاتا ہے عزت ہم چارج ہو جاتے ہیں موسیقی